اور اسی کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹیو ادارے جتنا طاقتور بھی کوئی حلقہ ادارہ کوئی بھی ہو اور اسی طرح حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں وہ فیسلیٹیٹ کریں اس الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے کو فری اینڈ فیر الیکشن کرائے اب یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب نہور آئی کورٹ میں گئے یا پشاور آئی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آر او جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو ڈیشری سے وجہ کیا تھی آج آپ نے دیکھا دو انسٹانسز پہ میں بات کروں گا ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن ایک لحاظ سے کل ادم قرار دے کے بیس دن کا ٹائم دیا الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرائیں ہم نے دوبارہ الیکشن کرا دیا اور ساری قسم کی احتیاط بھی کی ہر طرح کا پروسس کیا مکمل کیا اور کسی قسم کا اس کے اندر نہ ابحام ہے نہ اس کے اندر کوئی باحت ہے نہ کوئی اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے اب ہوا کیا ہمیں تو چالیس سوال نامہ پکڑا دیا گیا چالیس سوال کہ جی آپ ان کے جواب دیں ویرئیز آج ایک کارنامہ جو انجام دیئے ہے اس کو جس کا نام انہوں نے پی ٹی آئی رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک اصلاحات وہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک اصلاحات ہے وہ ایک شخص نے بنائی ہوئی تھی ڈارمنٹ پارٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے کبھی آپ نے نام نہیں سنا میں نے کم سے کم نہیں سنا تھا میں میڈیا میں پچھلے کئی سالوں سے مستقل تمام پروگرام میں آ رہا ہوں میں نے نہیں سنا اس کا کون ورکر ہے کون اس کا صدر ہے کون ہے اسے پارٹی چھوڑ کے پی ایولین کو جائن کر لیا اس کو کوئی اس سے ثبوت لیے بغیر کوئی ایک ڈارمنٹ پارٹی کو شیڈول آنے کے بعد وہ کس کے حوالے کر دی گئی ایک کنگز پارٹی کے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے کر دی گئی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا پروسس جو کہ آگے لکھا ہوا ہے جی باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے تو پھر اس کے مدد مقابل اگر اس کو کمپیریزن کریں ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو کیا الیکشن کمیشن یہ غیر جانب دارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہیں اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی اگر آپ نے اس طریقے سے ڈسکریمنیشن کرنی ہے اگر آپ نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل بروے کار لانے ہیں جس میں آج ان کا دوہرہ میار پچھلے کئی دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آج کا جو رویہ ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے دوسری بات صرف یہی تک محدود نہیں ہے میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمن فاؤنڈر چیئرمن پارٹی چیئرمن ہمارے جو ہیں گوھر صاحب ان کی طرف سے دی ہے اپنی طرف سے بھی دی ہے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمن سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ٹک ٹو کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو لہذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ وائز کریں کنسرٹ کریں ڈسکس کریں وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے جو ستائیس سال چیئرمن رہے تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک ہمیں مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا جہاں تک کہ کل اور پرسوں لازٹ ڈیٹ ہے سبمیشن آف نامینیشن پیپرز لہٰذا صرف یہیں تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانب داری کو شو کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلنے کا نشان نہیں ملا اور ابھی تک ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کے حوارے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے اس کو سائیڈ لائن کر کے اگر عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکتدار بن جائیں گے یا سہولتکار بن جائیں گے تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو جو پچھلا پورا سال یہ سال گزرا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الزامات لگائے اور سپریم کورٹ کے خلاف بولے اور الیکشن نہیں ہونے دیے جبکہ الیکشن کرانے کا آپ کا فرض تھا اور سپریم کورٹ یہ لکھنے میں مجبور ہوئی کہ آپ نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے اور آپ نے الیکشن کو ملتوی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے لیکن سب کچھ کے باوجود آپ نے توہین الیکشن کمیشن ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے یا جنہوں نے آپ کو نفری نہیں دی آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کیا لیکن آپ کو ایک ہی پارٹی ہے جس کے خلاف آپ ساری فورسز سارے آپ طاقت استعمال کرتے ہیں یہ دوہرہ میار ہے یہ قابل افسوس ہے اور الیکشن میں پری پول ریگنگ ہے اور الیکشن کو وقت سے پہلے متنازہ کرنے کے حوالے سے متنازہ کرنے کی بات ہے اور آج سیچویشن یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے میں نے کل لکھ کے دیا ہے اور اس اپلیکشن میں کہا ہے کہ آج بھی اغوا برائے بیان کا صدرہ جاری ہے آج بھی پولیس گھروں کو ریڈ کر رہی ہے آج بھی پولیس زیادتی کر رہی ہے آج بھی ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف تری ایم پیو کے آڈرز نکال رہی ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کون کرائے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ درخواست آرٹیکل دو سو اٹھارہ سب آرٹیکل تری اور درخواست آرٹیکل دو سو بیس کے تاعت دی ہے لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے شیڈول آنے کے باوجود بھی جہاں ہم برکر کنونچن کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف ایف آئی آریں بھی ساتھ ساتھ درج ہو رہی ہیں لیکن اس سب کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کیا ہوا ہمارا ایڈیشنل سیکٹری ہے پی ٹی آئی کا امیر نیازی صاحب اس کا والد جب فارم لے کر آتا ہے تو ڈی ایس پی صاحب راستے سے اس سے دس فارم چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ پہنچتے ہیں ان کو شکایت درج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نئے فارم لے جائیں لیکن ہم آپ کو فارم تو جاری کر سکتے ہیں مزید ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صرف امیر نیازی کے والد کے ساتھ یہی نہیں ہوا بلکہ یہی کام شوکت بسرا کے ساتھ بھی ہوا حافظ فرحد کے ساتھ بھی ہوا اور حسان نیازی اس نے فارم جو جمع کرانے تھے جیلر نے اس کے سائن کرانے سے انکار کر دیا یعنی وہ یہ لوگ جب فارم لے کے شوکت بسرا وغیرہ چار واقعات ہوئے ہیں وہ لے کے باہر نکلتے ہیں لوگ لے کے چلے جاتے ہیں بھاگ کے ان سے وہ فارم پھار دیتے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے کیا اس کو ہم کیا جمہوریت کا تماشا سمجھیں کیا ہمارے ملک میں آئین ہے کیا قانون کی بالا دستی ہے بلکہ یہاں تک ریپورٹس آئیں کہ ریٹرنگ آفیسر سہبان نے اپنے ساتھ پولیس پھٹھائی ہوئی ہے کہ تاکہ کوئی بھی فارم جمع کرانے آئے تو ہم اس کو گرفتار کر لیں یہ اگر طرز عمل آپ کا جاری رہتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس ایڈمنسٹریشن پہ ہمارا کسی لحاظ سے اعتماد نہیں ہے یہ ایڈمنسٹریشن باندی بن کے کھڑی ہوئی ہے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں اور ایک پارٹی کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل اور کرش کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اگر اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جاری ہیں تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے اور ذمہ داری عدالتوں کی ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے وہ لوگوں کے جو حق ہے ان کا وہ حق وہ ان کو دیا جائے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی واپس لینا چاہتے ہیں جس کو وہ چاہیں گے وہ ووٹ دیں گے اور آج تک یہ انسٹریٹی کی قیفیت جو کچھ رکھی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کے رکھی جا رہی ہے ایک پارٹی کو کرش کرنے ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے اور ایک پارٹی کے راستے میں کانسٹیچوشنل ایک ان کی رائٹس ہیں ان کے راستے میں رکافتیں ڈالنے کے لیے پورے پاکستان کی ایڈمنسٹیشن استعمال ہو رہی ہے جو کہ بڑی زیادتی ہے غلط ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور جس طرح یہ آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے ہن اپنے رائٹس کے لیے کوٹس میں بھی جائیں گے اور اس بابت ایک بات واضح کر دوں ہم آلیڈی سپریم کوٹ میں پٹیشن ہماری جمع ہو چکی ہے وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے دوسری ہم نے لیٹر کے ذریعے بھی ان کو جمع کرائی تھی تیسرا اعتزاز حسن کی پٹیشن کی صورت میں بھی ہم سپریم کوٹ جا چکے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کوٹ میں بھی ہماری ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی اور یہ ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ نے فری ایڈ فیئر الیکشن نہیں کرایا تو خالی کاغذی کاروائی اگر پوری کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم عوام کو یہ حق جو ہے اس کا وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہماری ریاست کو ہمارے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا شہر چھیننے صاحب یہ معاملات تارے ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ جسنا آپ پر تک شرح کریں آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کے پیچے کیا معاملات ہیں جے کروڑی آج ایک نئی اپلیٹ ہوئی ہے بلوچستان میں جس شخص میں مانا ہے کہ میں نے بارسوال کے جوانوں کو قتل کیا میں نے سپریم کو قتل کیا اس کو تو آج کام باقی دے لی گئی ہے اس سے پہلے آپ کہتے تھے دیکھیں پورے پاکستان میں اگر کوئی دہشتگرد ہے اگر کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہے اگر کوئی ڈاکو ہے یا کسی قسم کی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو اس کے لیے ایک جرم آسان ہے اس کے لیے کوئی اتنی سختی نہیں ہے دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا ورکر ہونا ہی کافی ہے اس کے خلاف پرچے بھی ہوں گے اس کے خلاف مقدمات بھی ہوں گے ان کو اغوا بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف تشدد بھی ہوگا ان کے گھروں پہ بھی ریڈ ہوگا اور اسمان ڈار کے جو والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ فستائیت کی جبر کی ظلم کی بدترین مثال ہے جو کہ دوسری مرتبہ اس کے گھر میں اس طرح ریڈ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس طرح پنجاب پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے یہ بدترین مثالیں ہیں میرا خالے پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں ہم کبھی کبھی سنتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھی اپنے ہی لوگوں کے لاب فورس یوز کی گئی تھی لیکن ہم آئی وٹنس نہیں ہیں صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں جو کچھ آج پنجاب میں ہو رہا ہے اس کی بدترین مثالیں ہم نے ماضی میں پاکستان میں کسی پلٹیکل ورکرز کے خلاف کسی پلٹیکل پارٹی کے خلاف چادر چاردیواری کی اس طرح پامالی نہیں دیکھی جو آج دیکھنے میں مل رہی ہے اچھا شہیب شہین صاحب یہ جو آپ کا ہائی کورٹ میں سیمبل کا مسئلہ ہے ایک تو آپ کا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ میں اور دوسری طرف الہمیشن نے کسی فیصلے کو مل رکھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے میں کسی لیر ہے یا یہ فیصلہ پہلے ہوگا ہے ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے کل انہوں نے بحث سن لی تھی ان کو کالی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج با آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں یہ سازش ہے ہمارے خلاف اس لیے وہ چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف ٹو تھرڈ مجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ آج اس خوف سے یہ سازشے کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریکے کار ہو چکا ہے اور ہمارے خلاف ہر وہ ہر با جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پلٹیکل اپوننٹس چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اس سازش کا حصہ دار بن جاتی ہے یہ ہمارے لئے قابل افسوس بات ہے شعب شہین صاحب یہ بتائیں گا کہ جیسے کہ الیکشن کی جیڑھ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً سنتالی چارتالیس دن رہ چکے ہیں اور سیمبل کا بھی مسئلہ ہے کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے ہیں تو اس حال میں کیا صرف مضمت ہی کافی ہے اور آگے کیا پلین ہے الیکشن کیسے لڑے جائیں گے دیکھیں ہماری حکمت عملی ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالدستی پر یقین رکھتے ہیں آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں آج بھی عوام کی مجورٹی کسی آپ صوبے میں میں ہو کے آیا ہوں کوہٹا سے بلوچستان سے کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں میں دیرازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے سرائکی بیلٹ سے میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کی ہیں میں اس آباد میں رہتا ہوں میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی لیکن جو لوگ اس کو سائیڈ لائن کر اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے پی ٹی آئی کے خواہ یہ کچھ کر لیں جتنی نفرتیں یہ پھیل آ رہے ہیں آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا ورچول جلسہ ہوا ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس میں شامل ہوئے ٹھیک ہے آپ ورٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ریاست پاکستان حکومت پاکستان نے وہ انٹرنیٹ سلو کر کے پائیڈ کی ریپورٹ ہے پاکستان کے پائیڈ کی ریپورٹ ہے کہ ایک عرب تیس کروڑ کا اس دن نقصان ہوا اس شارٹ پیریڈ میں سلو ڈاؤن کر کے آپ کی انٹرنیٹ کو یہ کیا ایک شخص کی دشمنی میں کیا ریاست پاکستان اور پچیس کروڑ عوام کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں یہ بدقسمت بات ہے آج عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے وہ انہوں نے زد بنا لی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے سپورٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے رہا ہے آج وہ ہماری خاطر جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ عوام کی جنگ ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے اور اس لیے عوام آج ان کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو کوئی مسنگ پرسند میں شامل ہو کوئی بھی شخص ہے اگر کسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے اس کو آپ عدالت میں پیش کرو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر عدالت قانون کے مطابق پروسیڈ کرے لیکن اگر یہ طریقہ ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں ماریں یا ان کو مسنگ پرسند میں شامل کریں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم سب سے بڑے مظلوم خود ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو برا وقت ہے اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا آج بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں چادر چار دیواری آج ہماری پامالی ہو رہی ہے ہمارے ورکرز محفوظ نہیں ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئریں کٹ جاتی ہیں ہم پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئریں کٹ جاتی ہیں اور صرف ایف آئریں نہیں کرتی بغیر بداؤٹ ڈیو پروسس اف لا لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ اشخاص یا جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہ سرمایہ ہیں ہماری پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کاز کے خاطر کھڑے ہیں وہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں تو جو شخص بھی ایک کسی کاز کے خاطر ایک مقصد کے خاطر آئین کے بالدستی اور قانون کے حکمرانی کی خاطر ہمارے ساتھ چلتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا ان کے غیر آئینی اقدامات کو ہم غلط نہ کہیں بزاہر پاکستان تاریک انصاف کی قیادت اس وقت مقلاق کے آت میں ہے اور اس سے پہلے آپ کے مطلق جو خیر عفضل مروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں اور میں نے کوئی دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا تو اب آپ خیر عفضل مروت اور آپ خوصہ صاحب بھی آگے تو اب تاریک انصاف جو مقلاع ہیں وہ جو لیڈر ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشیوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں جو شخص باہر کرتا ہے وہ ان ڈسپلن ہے میں اس پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کرونوں کے تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں ہمارے لیڈرز بھی ہیں ہمارے اشخاص بھی ہیں کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں یہ ہمارا فورم نہیں ہے لیٹ دی پارٹی ہے تو ڈیسائیڈ دیس میٹر ہمیں اس لیے امید ہے کہ ہمارا حق ہے ہم نے ڈیو پروسس سے انٹرپارٹی الیکشنز کرائے ہیں اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا تو ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ پوری طرح امید ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے اور انشاءاللہ یہ ملے گا اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیتے گی بھی دیکھیں اگر ہوئی ہے تو مجمل نالج میں نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں اگر ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے تو غلط بات ہے اور یہ سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے ہماری ایڈمیسٹریشن کا کام ہے ہمارے ایگزیکٹیو اداروں کا کام ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس اگر صرف پی ٹی آئی سے فرصت حاصل کرے گی تو وہ کوئی اپنا کام بھی کرنے میں کامیاب ہوگی دیکھیں یہ جب ساری پولیس سارے ادارے اگر ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں ان کے ورکرز کو اٹھا سکیں ان کو سائیڈ لائن کر سکیں یا ان کے خلاف سازشیں کر سکیں تو مجھے بتائیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے جس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے انشاءاللہ میں داخل کروں گا بہت سارے حلقوں سے لسٹیں آپ کو پہنچ جائیں گی تینکیو